الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل سہت و تنظرستی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خولنجان خولنجان ایک پان کی جڑھ ہوتی ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے اس کی مقدار خوراک کیا ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گی تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں ناظرین یہ پان کی جڑھ ہوتی ہے اس کو خولنجن بھی کہتے ہیں خولنجان بھی کہتے ہیں سندھی میں اس کو پان جی جڑھ کہتے ہیں اور بنگالی میں اس کو کلیجن کہتے ہیں یہ باہر سے سرخی مائل ہوتی ہے اور اندر سے یہ پیلی یا زرز کلر کی ہوتی ہے یہ کڑوی کسیلی ہوتی ہے اور مرچ کی طرح یہ تیز بھی ہوتی ہے اس کو کہاں کہاں پر استعمال کروایا جاتا ہے اور کیسے استعمال کروایا جاتا ہے یہ مکوی میدہ ہے ایسے لوگ ایسے بچے جن کو بھوک نہیں لگتی میدہ ان کا کمزور ہے کچھ بھی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا تو یہ مکوی میدہ کا کردار ادا کرتی ہے یعنی میدے کو طاقت دیتی ہے اور ایسے لوگ جن کا میدہ بلکل کام نہ کرتا ہو کچھ بھی حضم نہ ہوتا ہو کھاتے ہی ان کو الٹی آتی ہو کہہ آتی ہو مطلی آتی ہو تو اس صورت کے اندر بھی اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے دوسرے نمبر پر جن کا جگر کمزور ہو یہ جگر کو طاقت دیتی ہے جگر کی تقویت کے لیے بھی یہ بہترین دوائی ہے پھر بلغمی امراض جیسے نزلہ ہے زکام ہے فلو ہے خانسی ہے چینکیں آنی ہیں تو ان تمام صورتوں کے اندر بھی اس کا استعمال کروا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ مفید ہے ایسے امراض کے اندر پھر یہاں تک کہ دمے کے لیے بھی اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے پھر آواز کا بیٹھ جانا یا گلے کا بیٹھ جانا اس صورت کے اندر بھی اس کا استعمال مفید ہے پشاب کا زیادہ آنا یا بار بار آنا اس صورت میں بھی مفید ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے ایسی صورت میں جب پشاب ان کو زیادہ آ رہا ہے یا بار بار آ رہا ہے پھر آنتوں کی ری گیس کے لیے پیٹھ کے اندر آوازیں آنا پیٹھ کا درد ہونا ایسی صورت کے اندر بھی یہ مفید ہے پھر یہ مفرح کلب ہے یعنی دل کو یہ فرحت دیتا ہے سکون دیتا ہے دل کو یہ خوشی دیتا ہے تو دل کے لیے دل کی طاقت کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے اچھا اس کا جو مسلح ہے یعنی اگر کوئی آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس کا مسلح جو ہے اس کا گوند کتیرہ ہے سندل ہے اور تباشیر ہے پھر اس کا بدل اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو اس کا بدل دارچینی ہے دارچینی بھی آپ اس کی جگہ اسے مال کر سکتے ہیں اس کا مزاد جو ہے وہ خوشک اور گرم ہے یعنی ازلاتی اودی اور اس کی مقدار خوراک اگر آپ سنگل اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ تین ماشا تک ہے آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا کسیلہ ہوتا ہے تو اس کو سنگل استعمال کرنے میں جو ہے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کو مختلف دوسری دوائیوں کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو آپ پھر اس کو چھوڑ دیں قانون مفرد آزا کے اندر بھی اس کو مختلف دوائیوں کے اندر مختلف نسخوں کے اندر جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو فوائد بتایا تو ایسے فوائد والے نسخوں کے اندر اس کو استعمال کروائے جاتا ہے باقی اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پشاب کو روکتی بھی ہے اور پشاب کو بند بھی کر سکتی ہے تو یہ زیادہ پشاب جن کو آتا ہے ان کے لیے فائدے مند ہے بار بار جن کو پشاب آتا ہے ان کے لیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں آگے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک چو جو میں تب تک رجات اللہ حافظ